بسم اللہ الرحمن الرحیم سوسر اپنی بہو کو اگر شہوت سے ہاتھ لگا دے تو اس کے بیٹے پر بیوی حرام ہو جاتی ہے کیوں ہو جاتی ہے اللہ کا حکمی ہے یہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ اب وہ سوسر کی بیوی ہے یا بیٹے کی بیوی ہے پہلے آپ بھی تو یہ فیترہ کرنا اس لیے حرام ہو جاتی ہے کوئی آدمی ناحق قتل ہوا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ شہید ہے مظلوم ہے مسلم اور غیر مسلم ایک برطن میں پانی پی سکتے ہیں پی سکتے ہیں کہتے ہیں کہ کعبت اللہ کو ہر سال غسل کیوں دیتے ہیں تم روزانہ غسل کیوں کرتے ہو امرے سے پہلے غسل کیوں کرتے ہو ناپاک ہوتے ہو اللہ کے مندے احترام ہیں کعبت اللہ کا کعبت اللہ بھی اسی لیے بدلتے ہیں کہ دھوب کے اثرات پڑتے ہیں ہواوں کے اثرات پڑتے ہیں تو کعبت اللہ کو سیدھا ہو جاتا ہے اس لیے یہ احترام ہے کہ کعبت اللہ بھی بدل دیا جاتا ہے اور یہ بھی گلاب جو ہے اس پہ آپ کی کرنسی میں تو کروڑوں روپے خانتے ہیں یہ خالص ریشن سے گنا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ بھی خالص ہونے کا ہوتا ہے بھئی سب علبہ حق پہ ہیں تمام اہمہ عربہ کے ہنفی شافی ملکی حملی اہلیدی سب علبہ براک ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے اصول میں اختلاف نہیں ہوتا اب دیکھو رہے انشاء کی نماز کوئی امام یا کوئی مولوی کہتا ہے کہ پانچ ارکال پڑھا کرو سب کے اردیک چار ہے چاری رہی باقی کسی نے آمین زور سے کہہ دیا کسی نے ایستہ کہہ دیا کسی نے فیضہ ان کر لیا کسی نے نہیں کیا کسی نے ٹانگیں زیادہ کھول دی کسی نے تھوڑی کھول دی ہے یہ تو فروعی مسائل ہیں میرے بھائی کے پاس بیٹا ہوا ہے میرا بھائی مکہ میں ہے بیٹا پاکستان میں ہے اکی کا لارمی ہے چاہے تم یہاں ہو یا وہاں ہو اصول تو یہی ہے سنت کے مطابق ساتھ رہے دن یا چوہ بہنے لیکن کیونکہ تم سفر میں ہو واپس جا کے کر دے کہتے ہیں نہیں تواف کے عواج پڑھے ہوتے عورت سامنے سے برابر سے گزر جاتے اس سے کچھ نہیں ہوتا ایک دوست کی بیوی بیمار اللہ ہر بیمار کو شفا دے